اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم سوال على محمد و آل محمد و عجل فرجهم اجمعین بہت ہی مزی مزی کی تین شارٹ سینگز آج انشاءاللہ ہم اپنے دل میں اتاریں گے اور ایسا ہمیں حسین پیغام اور نورانی مطالب ملیں گے کہ جس سے ہماری سوچ ہماری زندگی اور ہمارے قلوب کو انشاءاللہ یہ منور کرے گا اچھا جی حکمت نمبر نائن نائنٹین حکمت اب آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ شارٹ سینگز کو کہتے نائنٹین جو کہ بہت ہی مختصر سا جملہ ہے لیکن اتنا اس میں ڈیپٹ ہے ہماری بہترین سائیکالوجی ہماری نفسیات کی ترجمانی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فرما رہے ہیں اور ہماری بہت بڑی کمزوری اتنی بڑی کمزوری ہے کہ میں حیران ہوئی کہ اس موضوع پر اتنی زیادہ 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 روایتیں میں پڑھ 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 کے جو ہے وہ لطف اندوز بھی ہو رہی تھی اور خوف بھی آ رہا تھا وہ کیا ہے وہ ہماری آرزویں وہ ہمارے ڈیزائرز وہ ہماری خواہشات کے بارے میں ہیں امام علیہ السلام گویا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری آرزو کیا ہے خواہشات کیا ہے آج آپ بیٹھ کے لکھئے گا اور جو ویٹس اپ پر میرے ساتھ موجود ہے میں نے ان سب کو حکمت نمبر نائنٹین بھیج بھی دیا ہے آپ تک پہنچ گیا ہے انجوائی کریں نوٹس کو جو کہ بہت مزے کے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ ہماری آرزو کیا ہے کیوں کیونکہ ہر شخص کی شخصیت کا اندازہ اس کی آرزو سے ہوتا ہے اس کی سوچ سے ہوتا ہے اس کی خواہشات سے ہوتا ہے مولا کیا فرمارے ہیں مولا فرماتے جو ایسا شخص ہو کہ جس کو اس کی آرزویں چلا رہی ہوں دیکھیں اس پہ تین اہم ورڈز ہیں جرہ 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 جریان سے حرکت سے موف جو مجھے جو چیز موف کر رہی ہے وہ عینان یعنی وہ لگام عمل جو علف کے ساتھ آتا ہے اس کا مطلب ہے خواہشات if you remember if you are having so many sittings with me تو آپ میں عمل کو بہت زیادہ دیکھا ہوگا یہ بار بار روایتوں میں ہیں عمل عمل سے زندگی نہیں بلتی بلکہ عمل سے بنتی ہے عین والا عمل یعنی something to do, struggle, practice لیکن عمل علف سے حمزہ سے اس کا مطلب ہے just جو آپ خواب و خیال کی دنیا میں رہتے ہو a world of fantasy جو ہوتی ہے تو جو جس نے خواہشات اپنے ڈیزائرز جو انسان کو دوکھا دیتی ہے چیٹ کرتی ہے اس کے ہاتھ اپنے آپ کو دے دیا یعنی اپنے آپ کو بے اختیار کر دیا uncontrollable ہو گیا وہ شخص ٹھیک ہے تو عصرہ عصرہ یعنی وہی لغزش کو بھی کہتے ہیں شارٹ کمینگز کو بھی کہتے ہیں گرنے کو بھی کہتے ہیں وہ شخص وہ شخص اس کی آرزو اس وقت جا کے ختم ہوں گی جب موت آئے گی بے اجل اجل جو ہے وہ موت کو کہتے ہیں یعنی موت آ کر اس کی آرزو کو سٹاپ کر سکتے ہیں موت کے علاوہ کچھ بھی اسے نہیں روک سکتا وہ اسی طرح جو ہے وہ اپنی خواہشات کی دنیا میں مگن مست غافل رہتا ہے چلے کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم نہج البلاغہ کی اس حسین سی جو مولا کی نصیحت ہے اس کو سمجھے نہج البلاغہ کے ہی ذریعے جیسے ہوتا ہے نا قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے نہج البلاغہ کی شرح کومنٹری نہج البلاغہ کے ذریعے سو لیٹس ٹراؤل تو سم سرمنز نہج البلاغہ سرمن نمبر 109 سرمن نمبر 59 کو ہم زرا سے دیکھتے ہیں 109 میں کہہ رہے ہیں من عشق شیئن عما بصاروہو امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس کو جس چیز سے عشق محبت ہو جاتی ہے وہ اس چیز کے بارے میں اندھا ہو جاتا ہے بلائنڈ ہو جاتا ہے جن کے اردو ویک ہیں ان کے لئے نوٹس موجود ہیں سوری تو اس لئے میں تھوڑا مشکل اردو بھی بولتی جا رہی ہوں کیا کریں اسے کچھ نظر نہیں آتا جب اسے کچھ نظر نہیں آتا اس کے سامنے اگر کوئی بہت خطرناک بھی چیزیں وہ چلتا چلا جاتا ہے چلتا چلا جاتا ہے چلتا چلا جاتا ہے موت کے علاوہ اسے کچھ بھی نہیں روکتا یہ مولا علی فرما رہے ہیں اور سرمن نمبر 52 میں کہا کہ میرے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوف رکھتے ہیں کہتے ہیں مجھے دو چیزوں سے ڈر ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ میری قوم خواہشات نفسانی کی غلامی نہ کرے کیوں کیونکہ جو خواہشات نفسانی اور میں 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 کے پیچھے جائے گا یسدو عن الحق وہ حق سے دور ہو جائے گا اور جس کی آرزویں لمبی ہوگی و یونس الاخرہ وہ آخرت کو بھول جائے گا تو کیا پتا چلا پتا یہ چلا کہ ہماری جو ایسی خواہشات ہیں جو ہمیں غفلت کی طرف لے کر جاتی ہیں یہ خواہشات ایک رائیڈ کی طرح ہے ایک مرکب کی طرح ہے دیکھیں نا امام علی علیہ السلام نے اس حکمت میں ایک مثال دی ہے ایک تشبیح دی ہے کہا ہے کہ یہ ایک مرکب کی طرح ہے جس پر ہم سوار ہیں اور یہ ہمارے کنٹرول سے خارج ہو گیا نکل چکا ہے یہ ہمیں غلط غلط جگہوں پہ لے جا رہا ہے جو چیز ہمیں جگائے گی کہ ہم کہاں غلط جا رہے وہ صرف اسے موت ہوگی موت ہی ہمیں اٹھا سکتے وگرنہ ہم مست اور غافل رہیں گے اب سوال یہ ہے کہ کیا اسلام ہمیں پلاننگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہم کیا لمبی لمبی آرزویں نہ رکھیں یوں کہ آپ نے کہا ہے نا کہ لانگ لاسٹنگ ڈیزائرز جو ہے وہ ہمیں ڈسٹروائی کر سکتی ہے تو ہمیں پلاننگ پلاننگ کروں گی کہ میں اس لیول تک پہنچی پہنچوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ پلاننگ بھی ہو اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا ہو موت کو ہم یاد کریں اپنے آخرت کو یاد کریں گے تو پھر یہ چیزیں ہمیں غافل نہیں کریں گی ٹھیک ہے کیوں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ فار ضار عمل یعنی وہی جو ہماری وشز جو ہماری خواہشات جو ہماری ڈیزائرز ہیں وہ ہمیں چیٹ ہمیں ڈسیو کرتے نمبر ایک وہ ہمیں فرار کروا دیتے ہمیں بھگاتے رہتے ہم بھاگتے 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 یہ جو رکھے گا جو میری آرزویں ہیں کہ میں اہم جو بہت اپورٹن کام ہے اس سے رک جاؤں گی یا یہ مجھے ایک کے بعد دوسری ایک آرزو پوری دوسری دوسری کے بعد تیسری اسی طرح مجھے مصروف رکھیں گے تو مولا علی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ چھوٹی بہت ہی چھوٹی سی جو یہ زندگی ہے اس کو جو مراج جو سراب جو وحم و خیال کی دنیا ہے ڈس الوجن کی دنیا ہے اس میں دوڑ اس کے پیچھے دوڑ دوڑ کر اس زندگی کو ختم نہ کرو اس زندگی کو انویسٹ کرو اپنی اصلی زندگی کے لیے اور مولا علی نے کیا خوف فرمایا آپ نے فرمایا الاملو سلطان الشیاطین علی قلوب الغافلین جتنے نیگلیجنس جتنے نگلیکٹڈ اللہ کی یاد سے دور دل ہے ان دلوں پر جو شیاطین سلطنت کرتے ہیں حکومت کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں وہ عمل کے ذریعے کرتے ہیں وہ آرزوں کے ذریعے کرتے ہیں لہٰذا کیا ہے اکزب الشیع الامل کہا گیا سب سے جھوٹی چیز ہے جھوٹ بترین جھوٹ ہے جو ہمیں اسی طرح انگیج رکھتی ہے کیونکہ یہ فار بھی ہے زار بھی ہے ہمیں بہت زیادہ حام پہنچاتی ہے اب ہم کیا کریں ہم نے کہا دیکھیں سورہ کاف اتنا اچھا ہمیں جواب دے رہے ہیں اور ہم نے سورہ کاف کیا کرتے ہیں سورہ کاف اید نمبر میں ایک ہے سورہ کاف میں ہے مال و البنون زینات الحیات الدنیا دیفنیلی مال اور اولاد اور سب کچھ جو چیزیں ہیں وہ دنیا کی زینات ہیں لیکن اسی ڈزائرز کو اسی دنیا کی زیناتوں کو ہم انویسٹ کر سکتے ہیں آخرت کے لئے لیکن انویسٹ کر سکتے ہیں سورہ کاف یہ بیوٹیفل و الباقیات الصالحات خیرن عند ربکا ثوابہ باقیات الصالحات بنا دو یعنی کیا یعنی ہم جب سب دنیا کا سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس بیٹا یا اولاد بچہ ایک ہی اچھا یا بچے دو ہی اچھے کیوں کیونکہ مشکل ہے کیوں کیونکہ یہ نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں ہے لیکن اگر ہم آخرت کا سوچیں تو اس مشکل میں ہمیں بہت مٹھاس نظر آئے گی کیوں کیونکہ ایک بچہ جب نماز پڑے گا ہمارے مرنے کے بعد ہمیں اس کا پورا 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 عج اور سواب مل رہا ہوتا ہے کیا بات ہے ہماری کتنا ہمیں سواب مل سکتا ہے ٹھیک ہے قرآن میں کیا خوب کہا ہے یاہے بولے یاہہ بولے یشاہ او انعصہ اللہ جسے چاہے گفت میں بیٹی دے دیتا ہے جسے چاہے گفت میں بیٹا دے دیتا ہے جسے چاہے کبھی کچھ نہیں بھی دیتا ہے تو لے لو لے لو انسان کو ضرورت ہے ورنہ کیا ہوگا ورنہ کتے اور بلیوں کے ساتھ جو ہے وہ انسان ٹائم سپینڈ کرنے لگ جائے گا اللہ نہ کرے وہ وقت آ جائے تو لہٰذا اگر ہم نے انہی چیزوں کو آپ آپ کی ڈیزائر یہ ہے آپ کی آرزو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا سا گھر ہو بہت بڑا سا ویلا ہو اس میں آپ بہترین پروگرامز کریں یتیموں غریبوں کے لیے کچھ وہاں پر بیٹھ کے انویسٹ کریں ایسی آرزو ہے تو خدا آپ کو وہ گھر بھی دے دے ٹیک ہے نیت اچھی ہونی چاہے زیادہ اولاد ہوتا کہ آپ اس کے ذریعے خوب انشاءاللہ معاشرے کی خدمت کریں یوں آرزویں یا ہماری آرزو ہے کہ انشاءاللہ ایک دن حضرت زینب صلی اللہ علیہ کے ساتھ آپ کے ایامِ ولادت آنے والے آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہوزے کوسر پہ بیٹھ کر ہم نہج البلاغہ کو پڑھیں انشاءاللہ تو کیا پتہ چلا بلکل آخری پوائنٹ ہے اور ہم ختم کر رہے ہیں حکمت نمبر نائنٹین کو کہ ہر شخص کی شخصیت کا اندازہ اس کی آرزو سے ہوتا ہے اس کی تمنا سے ہوتا ہے تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہماری آرزویں اتنی چھوٹی چھوٹی ہو بڑی بڑی ہونی چاہیے مثلا میں کسی کا سکاف دیکھوں اور کہوں اللہ کاش میرے پاس ایسا سکاف ہو یہ کہاں سے لیا میں وہیں پہ اٹھ کی رہوں کہ ہائے میں ایسا لباس پہنوں جو کسی نے پہلے نہ دیکھا یہ کاش وہ اللہ کرے میری دعا ہے ہم سب کے لیے کہ ہماری سوچ بہت انچی ہو جائے بلکہ ہم یوں ڈیزائر کریں کہ کاش میری نماز میں اور زیادہ توجہ یہ غم ہمیں کھایا جائے کہ میری نماز اتنی بے توجہ کیوں ہے حکمت نمبر ٹوئنٹی کی جانب ہم جاتے ہیں جس میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام بہت ہی پیارے انداز سے ہمیں پیغام دے رہے ہیں اور یہ پیغام اتنا اہم ہے کہ آپ فرماتے ہیں اقیلو اقیلو اسے اقالہ کہا جاتا ہے یہ بہت ہی اہم ورڈ ہے کیونکہ دعاوں میں بھی بہت زیادہ آتا ہے یا مقیل العثارات اے گناہوں کو شورٹ کمنگز کو ماف کر دینے والا ذوی المروعات مرووط ایک لفظ ہے مروعات نمبر ٹو نمبر ٹھری عثارات عثارات وہی شورٹ کمنگز تین اہم الفاظ یہاں پر موجود ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں اقالہ کی جانب پتہ ہے حکمت نمبر ٹوئنٹی میں کتنا پیارا پیغام ہے یہاں اللہ یہ کہنا جا رہا ہے کہ just look at the way اللہ is dealing with his some special people in that sense some good people اللہ کس کی مدد کرتا ہے کب مدد کرتا ہے یہ داستان بہت ہی عجیب ہے اللہ کس کی مدد کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے یہاں ہماری توجہ بہت کم ہے یہ حکمت نمبر ٹوئنٹی بہت کم ہے یہاں ہی عجیب ہے لیکن ہی عجیب ہے کیا ہماری تفہر مطلب ہے کہ ہماری تک سوی مطلب ہے انہوں نے ایک سویہی جانب تک میں جوہر دور ہے امیر المومینین ہم بہت دور ہیں کیوں انہوں نے دور ہیں دیکھیں اقیل اقیل اقالہ اصل میں کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کر رہے ہیں کوئی چیز آپ نے بیچی ہے اور وہ واپس کر دیتا ہے کہتا ہے تو آپ خوشی خوشی سے اس کو لے لو حدیث میں ہے سواب ہے بعض لوگ لکھے لگاتے ہیں اپنے شاپس میں یا آج کل اپنی پیج میں کہ آپ نے اگر ایک دفعہ خرید لیا تو پھر ہم واپس نہیں لیں گے جبکہ سواب یہ ہے کہ آپ یہ لکھے لگاؤ کہ ہم واپس لے لیں گے بلا وجہ بھی ہو تو لے لیں گے کوئی بات نہیں کوئی ریزن بھی ہونا نہیں چاہیے ایسا اخلاق کتنا مزی کا اسلام ہے وہ واو ٹھیک ہے اچھا تو اگر کوئی چیز واپس کرتے ہیں تو آپ اس کو آسانی سے لے لو ماف کر دو تو اس لیے ماف کرنے کو بھی اقالہ کہا جاتا ہے اقالہ ٹھیک ہے مقیل اقیلو یہاں پر اقیلو یعنی ماف کر دو کن ہیں یہ پریکٹ میں جو کہا ہے زویل مروعات یہ ہے جو ایمپورٹن مروت جوان مردی ہم کہتے ہیں اردو لینگویج میں کہ جوان مرد بودن مروت کیونکہ بہت سے پرشن سپیکرز بھی ہمیں سن رہے الحمدللہ سو جوان مردی یعنی بہت ہی اچھے لوگ جن میں خاص ورچوز خاص فضائل پائے جاتے ہیں باشخصیت شریف لوگ عصرات اگر وہ کوئی گناہ کریں اگر وہ کوئی مستیک کریں جب وہ کوئی مستیک کرتے ہیں تو اللہ ان کو تھام لیتا ہے اللہ جو ہے انہوں بلند کر دیتا ہے وہ ذرا سا گرنے لگتے ہیں اللہ انہیں انچا کر دیتا ہے ایسے لوگ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں دیکھیں یہاں سے آپ دو تین بہت اہم پوائنٹ سیکھ سکتے ہیں نمبر ون جو بہت ہی عظیم پرسنالیٹیز ہوتی ہیں ہماری سوسائیٹی میں it's possible کہ وہ بھی کوئی غلطی کریں یہ ممکن ہے so first of all we shouldn't have so much expectation from them ہماری سوسائیٹی میں unfortunately ایسا ہوتا ہے کہ جو اگر کوئی بہت پائس ہے so ہم سمجھتے بس اس کو کوئی غلطی نہیں کرنی جائے اس سے غلطی ہو جائے تو what we do we make a blunder out of it ہم شروع جاتے اس کو criticize کرنا we criticize them very easily ہم اچھالتے ہیں جبکہ امیر المومنی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر آپ کچھ دیکھتے ہو برا کوئی خبر سنتے ہو especially سوشل میڈیا پہ number one آپ پر واجب ہے کہ آپ تحقیق کرو اس نیوز کے بارے اگر آپ نے کوئی تحقیق نہیں کرنی تو you shouldn't read it you shouldn't spread it out you shouldn't think about it وہ آپ سمجھو as if nothing you have read yeah اگر آپ نے read کیا اور اس پر اور اگر آپ نے believe کرنا ہے اور کچھ اس کے اثرات آپ پر ہوں گے تو آپ کو number one تحقیق کرنا ہے جانچ پرطال کرنی ہے you have to you have to see that how reliable this source is number two اگر صحیح ہے خبر صحیح ہے نیوز صحیح ہے لیکن اس میں کتنا مبالغہ ہوا ہے کتنا exaggeration ہوا ہے کیونکہ کبھی ہوتے ایک بات اتنی ہوئے تو اس کو اتنا بنا دیتا ہے بنا دیتے ہیں یہ سچی ہے جھوٹ نہیں ہے اصل کہانی لیکن ایسے نہیں تھا ویسے تھا تو اس کو بھی تھوڑا دیکھنا ہوتا ہے اور number three اگر bill first suppose کہ نیوز سچی تھی اس میں کوئی exaggeration بھی نہیں ہوئی تھی آپ نے خوب تحقیق کی جو کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے نہیں کر پاتے اگر کر بھی لیئے تو ایسی صورت میں بھی وہی پر وہ point وہ negative اگر کوئی خبر ہم نے سنیے اس کو وہی پہ دفن کر دینا اس کو وہی پہ ختم کر دینا اور ماف کر دینا اور بھول جانا اور اس کو spread out نہیں کرنا اور ہم کیا کرتے ہیں استغفراللہ ربھی وعتوباللہ آپ دیکھیں میرے بابا سے بھی غلطی ہوئی تھی جبکہ وہ بہت ہی باش شخصیت انسان ہے میری ماں سے بھی غلطی ہوئی تھی کون ہے وہ ماں کون ہے وہ بابا ہمارے بابا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہماری ماما حضرت حووہ ان سے بھی غلطی ہوئی غلطی بہت بہت ہی عظیم پرسنالیٹیز سے بھی ہو سکتی ہے لیکن ہاں جب وہ غلطی کرتے تو ایسا نہیں کہ وہ گر جاتے ہیں جیسے ایرو پلین میں جہاز میں جہاز تھوڑا سا جب اس کو جھٹکا لگتا ہے تھوڑا سا وہ شیک ہوتا ہے موو ہوتا ہے تو وہ غلطی ہے ایسا نہیں کہ جہاز گر جائے ہم اکثر جب غلطی کرتے تو ہم بالکل ہی گر جاتے ہیں لیکن ان کی غلطیاں ایسی غلطیاں اور تھوڑی سی مسٹیکس ہوتی ہیں تو اس کو ہمیں بہت آسانی سے حل کرنا چاہیے لیکن افسوس ہم اور آپ کیا کر رہے ہوتے ہم تو اپنے شریف سے شریف خاندان والوں کے بہت ہی اہم جو پرسنالیٹیز ہیں ان کو بھی معاف نہیں کرتے مثلا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری اتنے بچے اتنے اچھے شریف ہوتے وہ ایک غلطی ان میں ہوتی ہے تو ہم اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں اپنے شوہر کے بارے میں اپنی بیوی کے بارے میں اپنے کبھی والدین کے بارے میں ان کے غلطیوں کو چھال رہے ہوتے ہیں اور ایک نکتہ اگر آپ کو کوئی بات یاد رہے یعنی رہے یہ ضرور یاد رکھیں مولا علی کی اس حکمت امبر چھوائنٹی سے توصل کرتے ہوئے کہ دیکھیں لوگوں کی عزت کریں خاص طور پر جو عزیز ہے اس کی اور زیادہ عزت کریں کیوں کیونکہ جو شریف ہے شریف کی غلطی اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ برتاؤ ڈیلنگ بھی شرافت کے ساتھ ہونی چاہیے کیونکہ وہ بہت زیادہ باشخصیت ہے تو بہت باشخصیت انداز کے ساتھ اس کے ساتھ رییکٹ کرنا چاہیے اس کی غلطی کو اسی طرح نظر انداز اور نگلیکٹ کر دینا چاہیے جس طرح سے اللہ کر رہا ہے الفاظ تو دیکھیں اللہ وید اللہ بیدہی اللہ اس کو فوراً اٹھا دیتا ہے بلند کر دیتا ہے میں اور آپ کون ہے کہ ہم اس کو پست کر دیں ہم کے ہوئے 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 اتنی بڑی پرسنالیٹی اس نے یہ غلطی کر لیلہ یہ کیسی سوچ ہے ہماری یہ دیکھیں ایک زمین ایک آسمان پر مولا علی ہم ایک چارے اوپر جائے ہم بلکل ہی نیچے جا رہے ہیں اس کو دوسروں کو بھی نیچے گراتے ہیں اور دوسرا جو بہت اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی عزت کریں بے شک ان سے غلطیاں ہو جائیں تاکہ وہ شخص جس سے غلطی ہوئی ہے وہ آہستہ آہستہ توبہ کی جانب جائے اگر ہم اس کی اسی وقت انسلٹ کر دیں گے اور اس کے کرٹیسائز کرتے جائیں گے اس کے برائی کو اچھا لیں گے تو وہ کہے گا میں تو اب ہو گیا بدنام ہے تو ہوں ہی برا اور پھر وہ برائی میں ہی اور زیادہ انڈلج ہو جاتا ہے فطرت ہے انسان کی اور وہ توبہ نہیں کرے گا تو اس میں ہمارا ہاتھ ہوگا look at the you know effect ہماری ہماری کردار سے ہم کتنے لوگوں پر غلط امپیکٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور کبھی کبھی اتنا اچھا امپیکٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور آئیں اب چلتے ہیں حکمت نمبر ٹوئنٹی ون کی جانب جو آج کی آخری حکمت آخری شارٹ سینگز ہے پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی بھی طریقے سے کسی کی دلازاری نہ کریں اور خاص طور پر جو جتنا اپنا خیال رکھتا ہے بہت کم جس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اس کا ہم ایک خاص انداز سے احترام بھی کریں حکمت نمبر ٹوئنٹی ون میں مولا امیر المومنین علیہ السلام تین میسج تین اہم پوائنٹس ہمیں بتا رہے ہیں قرنة الحیبتو بالخیبہ نمبر ون والحیاء بالحرمہ نمبر ٹو والفرصت تمرو مررصحاب فنتہزو فرص الخیر نمبر درپوک شخص جو ہے وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے اسے نقصان ملتا ہے یقینا درپوک ہونا یعنی نیگٹیو معنی میں قرنة یعنی ہمراہ ہے قرین ہے حیبہ یعنی در یہاں نیگٹیو در ہے خیبہ یعنی آپ نے قرآن میں بہت زیادہ پڑھا ہے وقد خواب من دساہ خوابہ یعنی اس نے بہت بڑا نقصان اور ناومید ہے وہ شخص خوابہ خیبہ اس سے آگیا ٹھیک ہے تو جو درپوک ہے وہ تو جو درا وہ مرا ختم وہ چلا گیا جیسے مثلا اگر آپ تاجر ہو اگر آپ بزنس کرتے ہو حدیث میں ہے کہ تاجر کو تجارت اور ڈیلنگ کرنے والے کو ندر ہونا چاہیے نیتھر سے خوف مشورہ کرنے کے بعد حالات کو دیکھنے کے بعد وہ تمام چیزیں ہمیں پتا ہے لیکن جو بہت ڈرپوک ہوتا ہے مثلا شادی کے معاملے میں پتہ نہیں کیسا نکل آئے گا میرا سپاؤز لوگ شادی نہیں کرتے ڈر ڈر کے بچے نہیں پیدا کرتے میں نے خود اتنے کیسز دیکھیں کہ فلانی کے بچے بہت بگڑ گئے خراب ہوگے پتہ نہیں ہمارا بچہ کیسا ہوگا صحیح ہوگا نہیں ہوگا اچیب وحم وخیال کے دنیا میں ڈر ایسا ڈر ہمیں محروم رکھتا ہے اولاد نہیں چاہیے شادی نہیں چاہیے بعض خاص طور پر خواتین ڈرائیونگ سے ڈرتی ہیں روڈ سے ڈر لگتا جو روڈ سے ڈر آ وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتا وہ محتاج رہے گا مثلا ہمیشہ کے لئے آپ کو ضرورت ہے ڈرائیونگ کی اور آپ محتاج رہ جاتی ہیں میں صدقے میں قربان مولا امیر المومنین کی حکمتوں پر شارٹ سنگ نمبر ون سیون فائف میں آپ نے اتنا پیارا اتنا زیادہ پیارا فرمایا میں تو کہتی ہوں یہ سیکھولوجی کا سینٹر ہے یہ مرکز ہے نفسیات ہمارے ماہر نفسیات مولا امیر المومنین باب العلم امام العارفین علیہ السلام کہ آپ نے کیا زبردست فرمایا کہ اگر جس چیز سے تم ڈرتے ہو ڈائیو سٹریڈ انٹو ایٹ اسی میں کود پڑو مجھے جس چیز سے ڈر لگتا ہے وہ ہی کرو مجھے سوئم سے ڈر لگتا ہے کودو تاکہ وہ ڈر نکلے ایسا ہی ہے نا اوپر اوپر سے دیکھتے رہو کرتے کرنا شروع کرو کوئی آپ کو سکھائے گا لیکن شروع اور بات یہ کہ دیکھئے مولا امیر المومنین کے زمانے میں جب مسجد کوفہ کو بنائے جا رہا تھا تو تیس ہزار افراد کی جگہ اتنی بڑی زمین اس زمانے میں پورے شہر کی اتنی آبادی نہیں ہوتی تھی پوپولیشن بہت کم ہوتی تھی لیکن آپ نے اتنا فیوچر کا دیکھا یعنی اپنی سوچ اونچی رکھو نہیں کو آئی کانٹ ڈو دیس کیا ہوگا میں اتنا کیا کریں گے ہم کیا کام آئے گا نہیں سوچو بھی اونچا پلاننگ بھی اونچی کرو اور بسم اللہ کر کے وہ کام کرتے چلے جاؤ تاکہ زندگی میں کامیاب رہو نمبر ٹو والحیاء بالحرمان جو غلط قسم کی نیگٹیو حیاء شائع ہوگا وہ بہت سی چیزوں سے محروم رہے گا ٹھیک اچھے حیاء تو ہمیں پتہ ہے والدین سے والدین کے ساتھ بلنٹ نہ ہونے میں حیاء کریں آپ تاکہ ان کا احترام کریں لیکن غلط حیاء لیکن میں پوچھوں گی مثلا میں کسی سے پوچھوں میرا سرح حمد ٹھیک ہے کہ نہیں چھوڑو یاد اچھا اگر ایسا ہے جتنی عمر بڑھتی جائے گی جہالت بھی بڑھتی جائے گی نہ ڈرو بسم اللہ پوچھو ہم پوچھنے سے سوال کرنے سے اچھے سوالات کرنے سے کبھی حیاء کرتے ہیں کبھی اپنے حق لینے سے ہم حیاء کرتے ہیں کبھی ہم چارٹی دینا چاہتے ہیں سب مثلا ہزار زار روپیز دے رہے ہیں میرے پاس ایک سو روپی ہے آپ بسم اللہ گر کے دو ابھی اس وقت آپ کا وہ سو روپی ہے اس کے ہزار سے بھی شاید زیادہ ہو نہ شرماؤ شتیتہ کا واقعہ پتہ ہے نا نہ شرماؤ یہ غلط شرم ہمیں اس صدقہ سے اس علم کے حاصل کرنے سے ان چیزوں سے محروم کر دیتا ہے اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں خوب انشاءاللہ اپنے اندر نمبر ون حیبت کو دور کرنا ہے جو نیگٹیو ہے جو اچھی حیبت ہے جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں حیبت جلال روب اور دشمن کے دل میں خوف وہ تو بہت اچھی چیز ہے اس کی بات مولا میرے المومنین یہاں نہیں فرمارے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کیا آپ نے فرمایا خدایہ مؤمنین کے دل میں علی میرے علی کی مودت اور محبت رچ رچ کے ڈال دے اور دشمنوں کے دل میں علی اپنے ابی طالب کی حیبت ڈال دے تو یہ حیبت تو اچھی چیز ہے جو دشمنوں کے دل میں ہو اور ایک اور حیبت ہے جو اچھی حیبت ہے یعنی وہ جو ایک احترام ہے وقار ہے اس کو بھی حیبت کہا جاتا ہے وہ مثلا اس کے بارے میں روایت میں اگر آپ چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت ہو حیبت ہو احترام ہو تو وہ اس کے لئے تین چیزیں ہونا ضروری ہے نمبر ایک آپ لالچی نہ ہو بے نیاز رہیں لوگوں سے لوگوں سے بار بار اپنی ضرورت کا اظہار مشکلات کو بیان نہ کریں ہر ایرے غیرے کے سامنے کیونکہ اگر آپ محتاج دکھائیں گے اپنے آپ کو پھر آپ کی کوئی پوزیشن نہیں ہوگی پھر آپ کی بات میں وہ وزن نہیں ہوگا ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر چو خاموشی اختیار کریں کیونکہ کم گوجھ ہوتا ہے جو کم بولتا ہے صحیح بولتا ہے وہ شخص لوگوں کے دلوں میں اس کی حیبت ایک مقام ہوتا ہے پتہ ہے نیہجل بھلاغہ نے اتنا سٹرس کیا ہے بار 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 کہ کچھ کرو ایسی زندگی گزارو کہ تمہاری عزت ہو لوگ تمہارا احترام کریں اور اس میں سے ایک یہی ہے کہ تم کم بولو اپنی ضرورتوں کو بیان نہ کرو اور تیسری چیز ہے پاک خالص انٹینشن اور نیت جس کی نیت جتنی پاک ہوتی ہے خود بخود اس کی محبت دلوں میں اور اس کا ایک روب دب دبا پوزیٹیولی ایک احترام ایک حیبت پروردگار عالم دلوں میں ڈال دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا کیا نمبر ٹو نمبر ٹھری جو میسج ہے آخری حکمت جو آج ہم کر رہے ہیں حکمت نمبر ٹوئنٹی ون میں وہ ہے وَالفُرصَتُ تَمُرُّ مَرَّ الصَّحَابِ وَرِي فَامِس سَيْنگ آف مولا علی علیہ السلام کہ زندگی ٹائم پورچنٹیز کلاوڈز کی طرح بادلوں کی طرح تیزی سے جا رہی ہیں دیکھئے مجھے اتنا یہ لفظ پسند آیا ذرا سا غور کریں یا یہاں پہ ریفلیکٹ کریں پونٹر کریں کہ کیوں بادل وَالِ بادل یہ کلاوڈز کی مثال کیوں دی what is the connection between our opportunities and time and age and بادل and کلاوڈز پتہ ہے بادل بہت تیزی سے اتنی تیزی سے کلومیٹرز تیزی کے ساتھ جا رہے تھے سپیڈ خاموشی سے you know silently اور ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا ہماری نظروں میں بھی نہیں آتا اور محسوس بھی نہیں ہوتا ہمیں ہم فیل بھی نہیں کرتے اس لیے کہا ہے خطرناک ہے جو چیز آپ کو پتا چلے تو پھر بھی انسان alert ہو جاتا ہے لیکن وقت ایسے مزے سے politely quietly ایسے جا رہے ہیں کہ گھنٹوں کو دن کھا رہے ہیں دنوں کو ہفتے کھا رہے ہیں ہفتوں کو مہینے کھا رہے ہیں مہینوں کو سال کھا رہے ہیں اور سال جو ہے وہ ہماری زندگی کو لے رہے ہیں ہم سے چھین رہے ہیں کھا رہے ہیں اس لیے حدیث میں یہ شب و روز تم سے بہت 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 قیمتی چیزوں کو لے رہے ہو تم ان سے کیا لے رہے ہو آج کیا لیا آج کیا کمایا پتہ ہے ایک دن بہت قیمتی ہوتا ہے بہت ہی زیادہ قیمتی خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ہر گھنٹے سے ایسے مزے مزے کے کام کرتے ہیں جو ختم ہونے والے نہیں ہیں جو eternal ہے جو forever ہے تو ایک بہت پیاری حدیث میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں وہ حدیث یوں ہے کہ چار وقت اوقات فرصت کے اوقات بہت اہم ہیں اور اس وقت دعا کریں تو دعا رب تک پہنچ جاتی ہے نمبر ون جب ازان کا ٹائم ہو تو اوٹومیٹکلی یوڈ ہیوڈ ہیو ای ویڈی سپیشل ریسپیکٹ پہلے سے بھی زیادہ ایک احترام کریں جیسے ازان کا وقت ہو آپ کے موبائل میں آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں اللہ کرے کوئی موزن نوازان دے تو فوراں کیا کریں فوراں دعا بھی کریں لبے کے ہیں اللہ کو کھڑے ہو تیار تو آپ ہیں ہی ہیں وضو کیا ہوا ہوگا اس وقت آپ دعا کریں نمبر ٹو چو بھی آپ قرآن کہیں سے بھی اٹھائیں قرآن کو پتخ سے کھولیں دس آیتیں پڑھ لیں دو آیتیں پڑھ لیں ایک آیت پڑھ لیں اور فوراں دعا کریں یہ ہمیشہ ایک عادت اپنی بنائیں قرآن کھولیں کم از کم دس آیتیں پڑھیں اس کے بعد جو آپ دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی یہ ہم ہم انفورچننٹلی محبین اہل بیت کی یہ کم ہی ہے کہ ہم قرآن کو اپنی حاجتوں کے لئے بھی کم کھولتے ہیں فوراں کھولیں ٹھیک ہے اور نمبر ٹری جب اللہ بارش کے شکل میں رحمت نازل کرتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے نمبر فور جو ہے جب حق و باطل میں جنگ ہو اور سب سے بڑا جنگ جو ہے وہ ہمارے ہمارے نفس میں اندر کی دنیا میں جب ہو رہی ہو اور آپ کو خوشی ہو کہ حق انشاءاللہ جیت گئے اس وقت بھی دعا کریں اور پھر امام نے کیا فرمایا فنتہی زوفر اصل خیر غنیمت جانو خیر کہ جو آپ کو پرچنیٹیز مل رہے ہوتے ہیں اور اس کا دشمن جو ہے نا وہ ہے تصویف تصویف شیطان کی ٹیکنیکس میں سے ایک ٹیکنیک ہے ایوریون نوز تصویف میں بہت زیادہ استعمال کرتی ہوں یہ ورڈ تصویف سوفہ سوفہ یعنی نیک کاموں کو ڈیلے کر دینا اچھے کاموں کو کہنا رک رک آؤں گا میں کروں گا اور برے کاموں کو غیر ضروری اور ناٹ ویری امپورٹن ان کو ہم بڑی تیزی سے کرتے چلے جائیں یہ بڑا خطرناک ہے پروردکار عالم ہمیں انشاءاللہ توفیق دے کہ ہم اپنی اس بہت ہی چھوٹی سی مختصر سی زندگی کو کے ذریعے بہترین اور مولا علی علیہ السلام جیسی عظیم شخصیات کی ہمراہی معید اور ان کی توجہ ان کی شفاعت کو ہم حاصل کریں انشاءاللہ اور قلب امام زمان امام عصر کو ہم راضی کریں اس حسین عبادت کے ذریعے اور ان کو اپنے دل میں اتار کریں انشاءاللہ اپنی سوسائیٹی کی خدمت کر کے انشاءاللہ بارے الہ پروردگارہ تو جوازت ہے محمد وعال محمد کا ہماری اس عبادت کو بطور احسن 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 قبول فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں سے حب دنیا کو کیک آؤٹ کریں نکالیں اور حب نہج البلاغہ علی وعال علی کی محبت سے لبریز منور برہم زندگی گزاریں انشاءاللہ امام عصر امام زمانہ کو اذن ظہور انعیت فرما بی بی فاطمہ معصوم سلام اللہ علیہ کا صدقہ باب الحوائج کی بیٹی کا صدقہ جو جو حاجتیں بارے الہ اس کا اپنی بارگاہ میں سن لیں مستجاب فرما دیں یارب 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 ہم سب کی آقبت کو ختم بخیر فرما تقبل منا انت الصمیع العليم